موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین کرونا کے ڈر سے نائپ کے ایک کمرے میں تفتیش کے لیے پیش نہ ہونے والے شہباز شریف کو آج لاہور ہائی کورٹ کے احاتے میں لگے جمع غفیر سے کرونا کا خوف یا خطرہ آج محسوس کیوں نہیں ہوا کیا نون لیگ احتسابی رزام پر سوالات اٹھا کر اسے متنازے بنانا چاہتی ہے آپوزیشن لیڈر کے خلاف ہونے والی کاروائی سے آخر ملکی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے کیا احتساب کا شکنجہ حکومت کے گرد بھی سخت ہوگا جبکہ اہم سوال یہ ہے کہ کل سے شہباز شریف کے خلاف نائپ کے چھاپے کے اوپر مریب نواز کیوں خاموش ہے نہ تو ان کی جانب سے کوئی مضمتی بیان آیا اور نہ ہی کوئی رد عمل سامنے آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ وہ سوالات ہیں جو عوامی حلقوں میں بھی زیر گردش ہیں جبکہ آج لاہور ہائی کورٹ سے نون لیگ کو ایک بار پھر سے ریلیف ملا ہے اور یہ ریلیف ملا ہے سترہ جون تک کے لیے شہباز شریف صاحب کو آج لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی عبوری درخواست زمانت پر سمات ہوئی جس میں شہباز شریف خود پیش ہوئے جبکہ شہباز شریف نے آج صبح ہی ہائی کورٹ پہنچنے سے پہلے راستے سے گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر متفرق ایک درخواست بیدائر کی اس درخواست میں ہی کہا گیا تھا کہ عبوری زمانت کے لیے عدالت پہنچنا شہباز شریف کا قانونی حق ہے پولیس نے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں عدالت شہباز شریف کو باحفاظت عدالت پہنچنے کی اجازت دے شہباز شریف کی زمانت کی درخواست پر جسس تارک عباسی کے سربراہی میں دو رکٹی بینچ نے سمات کی دورانے سمات عدالت نے پوچھا کہ درخواست گزار شہباز شریف کہاں ہے جس پر شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ وہ کمرے عدالت میں موجود ہیں وہ کینسر کے مریض ہیں عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ کو گرفتاری کا خدشہ ہے جس پر وکیل نے جواب دیا کہ نیب نے جو ریکارڈ مانگا وہ دے دیا ہے پھر بھی نیب گرفتاری کے لیے بیتاب ہے عدالت نے اس تفسار کیا کہ شہباز شریف کے خلاف کیس آخر کس سٹیج پر ہے جس پر ان کے وکیل نے بتایا کہ شہباز شریف کے خلاف جو کیس ہے یہ انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ہے عدالت نے نیب کے وکیل سے یہ پوچھا کہ کیا نیب شہباز شریف کی درخواست زمانت کی مخالفت کرتا ہے جس پر نیب کے وکیل نے کہا کہ نیب شہباز شریف کی زمانت کی مخالفت کرے گا عدالت نے کہا کہ جب وارنگ پہلے نکلے تو دو جون کو پھر کیوں بلایا جس پر نیب کے وکیل نے جواب دیا کہ جب گرفتاری کا مواد آیا تب شہباز شریف کے وارنگ جاری کیے گئے عدالت نے پھر فریقین کے دلائل سننے کے بعد شہباز شریف کی سترہ جون تک بوری زمانت منظور کر لی اور نیب کو شہباز شریف کی گرفتاری سے روک دیا جبکہ عدالت نے شہباز شریف کو پانچ لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا بھی حکم دیا دو ہفتوں کے لیے بوری زمانت ملنے کے بعد نیب نے اب شہباز شریف کو نو جون کو دوبارہ طلب کر لیا ہے نیب نوٹس کے مطابق شہباز شریف کو نو جون کو دوپہر بارہ بجے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے نیب کی جانب سے ایک آگیا ہے کہ منی لانڈرنگ کیس کو منطقی اجام تک پہنچانے کے لیے شہباز شریف کو جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات انتہائی ضروری ہیں اور اسی سلسلے میں انہیں دوبارہ بلائے گیا ہے ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کی مطابق نیب نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اساساجات ریفرنس دائر کرنے کی بھی تیاری شروع کر دی ہے نیب ایگزیکٹیف بورڈ کی منظوری کے بعد جو ہے نا وہ ریفرنس دائر کیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ سے زوانت ملنے کے بعد نون لی کے رہنماؤں کا آج یہ کہنا تھا کہ نیب کمرے کے سامنے تفتیش کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے الزام لگایا کہ نیب چیئرمین حکومت کے ہاتھوں بلیک میں لو رہے ہیں نیب حکومت اور وزیراعظم سے ہدایات لیتا ہے جس پر عدیمل دیتے ہوئے آج پھر شہباز گل نے کہا کہ نون لی کو گزشتہ پان سال نیب میں برائیاں آخر کیوں نظر نہیں آئیں چیئرمین نیب سے لے کر چپڑاسی تک نیب کے لگائے ہوئے ہیں ان کے لگائے ہوئے ہیں نون لی کے جتنا مرضی رو پیٹ لیں حساب تو آخر دینا پڑے گا سوال یہ ہے کہ کیا اگر شہباز شریف کی جگہ کوئی عام پاکستانی ہوتا کوئی عام شخص ہوتا تو کیا اسے بھی ایسے ریلیف مل سکتا تھا اس ساری سیچویشن پر میں بات کروں گی مجھے جوائن کی ہے سینئر صحافی تجزیہ کا سوہیل وڑائیت صاحب نے السلام علیکم بہت بہت شکریہ سوہیل وڑائیت صاحب آپ کا سوہیل وڑائیت صاحب کل سے جو اپیسوڈ ایک چل رہا تھا نیب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان جس کا ڈراب سیناج ہوا کہ سترہ جون تک کے لیے عدالت نے نیب کو روک دیا کہ شہباز شریف کو گرفتار نہ کیا جائے شہباز شریف کا بہرحال اسرار تھا کہ وہ کینسل کے پیشنٹ ہے آپ سکائپ پہ سب کچھ کر لیں لیکن ایسا نہیں ہوا سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ کھیل تماشا ایسے ہی چلتا رہے گا کیونکہ نہ کیس بنانے والے کچھ ثابت کر پاتے ہیں نہ جن پر الزام لگایا جاتا ہے نہ وہ اپنی صفائی میں کچھ ثبوت دے پاتے کچھ ہو ہی نہیں پاتا کیا یہ ایسے ہی سب چلتا رہے گا سترہ جون کے بعد کیا ہوگا بڑی مہربانی جی دیکھیں کرونا کے دنوں میں بڑا سکون تھا ہر کوئی دبک کے بیٹھا ہوا تھا شہباز شریف صاحب خود بھی لیپ راب تک محدود تھے لیکن اس واقعہ نے ایک سیاسی سرگرمی پیدا کر دی پہلے شہباز شریف صاحب کے گھروں کے اوپر جب نیب والے گئے تو وہاں لوگ جمع ہو گئے نعرے بازی ہوئی پھر آج ہائی کورٹ کے ہاتھے میں ہوا آج سارا دن جب تک یہ کورٹ نے عبوری زمانت نہیں دی اس وقت تک ہنگامہ رہا لوگ ٹی وی پر یہ جو اب بڑی ریئر پولٹیکل ایکٹیوٹی ہے وہ دیکھتے رہے تو سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ موقع ایسا تھا کہ اس میں یہ کیا جائے شہباز صریف کونسی ٹربل دے رہے تھے کونسا چیلنج پیش کر رہے تھے اور دوسرا ان کے گرفتار ہونے سے کونسا سکون آ جائے گا جو کہ اس وقت نہیں ہے میرا تو خیال ہے کہ شہباز صریف کونے لگ کے بیٹھے ہوئے تھے کوئی ٹربل بھی نہیں کر رہے تھے اور اب بجٹ اجلاس آنے والا ہے اب اگر بجٹ اجلاس میں آپوزیشن کا لیڈر نہیں ہوگا تو وہاں گامہ ہوگا ظاہر ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے اور جس طرح بجٹ پیسفولی جو تھا وہ پاس ہونا تھا وہ بھی پاس نہیں ہو سکے گا اس میں بھی ہنگامہ ہوگا پھر تیسری بات یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں شہباز صریف صاحب کو مسلم لیگ نون میں فاختہ سمجھا جاتا ہے وہ شخص ہیں جو کہ مقتدر آداروں سے بنا کے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مضامت کوئی جارہیت جو ہے وہ نہ ہو اب ایسے زمانے میں نون لیگ کے اس قائد کے پیچھے جانا جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ تو مقتدر آداروں کے ساتھ بھی مل کے چلنا چاہتا ہے وہ ماضی میں بھی خلاف تھا مقتدر آداروں سے لڑائی کا تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ کسی کے دوست کو پکڑا جائے اور اس کو کہا جائے کہ آپ ناراض نہ ہونا میں آپ کے دوست کو پکڑ رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی تحریک انصاف کی طرف سے کوئی اچھا قدم نہیں تھا کوئی دانشمندہ سیاسی قدم نہیں تھا ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس لیے کیا ہو کہ یہ ٹیسٹر کے طور پر وہ چیک کر رہے ہیں کہ شہباز صریف کتنے پانی میں ہیں اور آج لگا کہ کم از کم گھٹنے گھٹنے پانی میں تو وہ ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو راستے بچے ہیں جن کی وجہ سے وہ فلحال گرفتاری سے بچ سکتے ہیں اور کل کو وہ گرفتار شازیہ ہو گئے تو سیاسی فضاء تو مقتر ہوگی قومی اسمبلی میں تو ظاہر ہے گرمی آئے گی لیکن اوورال بھی یہ تأثیر عبرے گا کہ ہوئے تم جس کے دوست اس کا دشمن آسمہ کیوں ہو تو وہ دوستی دشمنی پر بھی سوال اٹھیں گے اچھا سویل وڈائیت صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا واقعی کرپشن ہے کیا اس حکومت کے پاس احتساب اور کرپشن کے بیانیے کے علاوہ کچھ بچا نہیں ہے ان دو سالوں میں آپ دیکھیں اپوزیشن کی گرفتاریاں پھر آپ دیکھیں جو چینی سکینڈل کی جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اور پھر جو ان کے قریبی ساتھی عمران خان صاحب کے جانگیر ترین صاحب ان کو احتساب کے شکنجے میں لے کے آنا کیا آپ اسے اس حکومت کی کامیابی سمجھتے ہیں اس حکومت کو جس کو آپ میڈل کلاس کا کو کہتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی کامیابی ہے اس حکومت کی دیکھیں پہلے تقریباً سال ڈیڑھ سال تو ایسے لگتا تھا کہ ان کی ان کی طرف سے یہ جو اقتامات ہیں لوگ ان کو سرارے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ کرپشن کا حساب لیا جائے لوگ چاہتے ہیں احتساب کیا جائے لیکن جون جون وقت گزرتا گیا ساتھ ساتھ یہ احساس بھی ہوتا گیا کہ کچھ ڈیلیوری بھی ہونی چاہیے صرف احتساب سے کام نہیں چلے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی حکومت ڈیلیور نہ کرے اگر وہ اپنے عوام کو کوئی ریلیف نہ دے تو پھر سوالات پیدا ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھیں جب سے خان صاحب تشریف لائے ہیں ہمارے میڈل کلاس کی امنگوں کے ترجمان ہیں لیکن کیا اس دن سے مویشت اوپر گئی ہے یا نیچے کیا اس دن سے لوگوں کے حالات اچھے ہوئے ہیں یا برے وہ پچھلی حکومتوں پر ڈالتے ہیں کہ وہ تو بیڑا خر کر کے گئے ہیں اس لئے ہم سا پا رہے ہیں اب یہ عوام کب تک سنیں گے کہ پچھلی حکومتیں کھا گئیں اس لئے امران خان کچھ نہیں کر پا رہا ہے دیکھیں ڈھائی سال تو ہو جائیں گے دو چار مہینوں کے بعد تو پھر آدھی مدت تو اسی میں گزر گئی تو سوال یہ ہے کہ آپ کی ڈیلیوری کب شروع ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے دور میں بھی اسی طرح تو سوہ فرق کیا ہوا عوام کو کیا چینی مہنگی ملیا یا سستی آٹا سستا ملایا یا مہنگا ہمارے تو سوال یہ ہیں کہ جب آپ لوگوں تک وہ سہولت ہی نہیں پوچھا رہے تو پھر سوال تو اٹھے گا آپ کی اہلیت کے بارے میں آپ کی کمپیٹنس کے بارے میں اور آپ کی انٹینشنز کے بارے میں آپ ضرور اعتصاب کا نشانہ بنائیں آپ ضرور کوٹس کو اور اپنے اداروں کو چلائیں لیکن جو اصل کام ہے وہ تو ڈیلیوری ہے لوگوں تک ریلیف دینا ہے وہ کس ساتھ تک پورا ہوا ہے اس کا جواب نہیں دیا جاتا سویل وڈائیت صاحب ان کے کچھ وزراء خاص کر شیخ رشید صاحب دو دن پہلے آپ نے تو پورا کولم ہی لکھ دیا شیخ رشید صاحب پر کہ کیا یہ اچھا ہو کہ عمران خان ان کو باری دے دیں یہ جو شیخ رشید صاحب کے پیشن گوئیاں ہوتی ہیں کیا یہ واقعی پیشن گوئیاں ہیں یا اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے کہ نیاب نے ٹارزن بن جانا ہے فلان کی گرفتاری ہو جائے گی یہ کیا کہانی ہے یہ کیا ماجر ہے دیکھیں شیخ صاحب بچپن سے ہی تھڑوں پر بیٹھنے والے گلی محلے کے بندے ہیں تو ان کو پتا ہے لوگوں کو کون سی باتیں سننا چاہتے ہیں کس طرح سے ان کو باتیں نمک مرچ لگا کے سنانی چاہیے تو وہ اپنا نمک مرچ بڑے اچھے طریقے سے بیچتے ہیں ہمیں انہیں سرانا چاہیے لیکن باقی یہ ہے کہ وہ چھوٹی بات کو بڑا بنا دیتے ہیں اور بڑی بات کو چھوٹا بنا دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی باتوں کا مزہ لینا چاہیے اور کبھی کبھی اس میں ظاہر ہے وہ سنی سنائی پنڈی میں رہتے ہیں تو ان تک کہیں نہ کہیں سے اڑا کے کوئی بات آ بھی جاتی ہوگی تو اس لیے ان کی باتیں سنتے تو ہیں لیکن میں تو زیادہ مزہ لیتا ہوں یہ پیشنگوئیں آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کا تاثر اس سے اچھا نہیں آتا جب واقعی ویسی کوئی گرفتاری ہوتی ہے جو نام لیے جاتے ہیں تو پھر وہ جو ایک نیب اور نیازی گٹھ جوڑ کا ایک تاثر ہے یا جو الزام اپوزیشن کا پھر اس کو تقویت ملتی ہے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ تقویت دینا چاہتے ہو ہو سکتا ہے وہ اپوزیشن کو یہی پیغام دینا چاہتے ہو کہ بھائی آپ ہم آپ کو تنگ کر سکتے ہیں ہم آپ کو جیل بھیج سکتے ہیں شیخ رشید صاحب شاید یہ تاثر دیتے ہیں جان بوجھ کے کہ جتنی دیر ہم ہیں ہم تو پھر اسی طرح طاقت سے ہی حکومت کریں گے سویل مرائید صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو اپوزیشن ہمیشہ سوال بھی اٹھاتی ہے جو ہمارا بھی سوال ہے شاید آپ کا بھی یہ سوال ہو کہ کیا نیب کا رویہ بیلنس رویہ ہے ایک طرف آپ دیکھیں اپوزیشن کی ایک لمبی لسٹ ہے گرفتاریوں کی گرفتاریاں ہوتی ہیں چھے چھے مہینے اندر رکھا جاتا ہے جیلوں میں رکھا جاتا ہے پھر ان کو زمانتے بھی مل جاتی ہیں نیب کچھ ثابت نہیں کر پاتا ہے اور دوسری طرف حکومتی وزراء کی بھی ایک لسٹ ہے کابینہ میں بیٹھے بھی کچھ لوگ ہیں جن پر کیسز بھی ہیں جن پر الزامات بھی ہیں نیب ان تک ہاتھ نہیں ڈالتا ہے تو یہ جو نیب کا رویہ ہے یہ کہیں سے بیلنس رویہ لگتا ہے آپ کو نہیں نیب تو پہلے دن سے ہی بیلنس ندارہ نہیں ہے جب جنرل مشرف نے اس کو بنایا اور اس سے پہلے یہ اتصاب بیورو تھا اپنا میاں نواز شریف کا یہ ہمیشہ سے ہی ون سائیڈ رہا ہے ہمیشہ سے ہی اس نے چاہے میاں نواز شریف تھے چاہے جنرل مشرف تھے چاہے عمران خان ہے ہمیشہ اپوزیشن جو ہے وہی ٹارگٹ بنتی ہے اسی لیے اس ادارے کی جو ساکھ ہیں وہ لوگوں میں کوئی نہیں ہے دنیا میں جو ادارے سرکاری ادارے ہوتے ہیں ایف بی آئی ہے امریکہ کی یا برطانیہ کے اندر جو اتصاب کے ادارے ہیں یا ان کے پولیس کے ادارے ہیں ان کی رسپیکٹ ہے کیونکہ وہاں اگر وزیراعظم بھی کچھ کرے گا تو پولیس پہنچ جائے گی اس سے انکوائری کرنے اور اگر وہاں صدر بھی کرے گا تو اس کا بھی اتصاب ہوگا اب ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں نہ کسی وزیر کا اتصاب ہونا ہے نہ وزیراعظم کا اتصاب ہونا ہے ہاں اس وزیراعظم کا اتصاب ہوگا جس کو وزیراعظم جس سے نراز ہو جائے اس کو ضرور اس کا اتصاب ہو جائے گا اب ایسے میں جب آپ صرف ایک ہی پارٹی کا اتصاب کریں یا صرف اپوزیشن کوئی ٹارگٹ کریں تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگ اس کی پھر ساکھ پر سوال تو کریں گے لیکن یہ صرف ان کا قصور نہیں ہے کہ امران خان کی حکومت کا قصور نہیں ہے میرے سے زیادہ اچھا آپ کو پتہ ہے آپ زیادہ جانتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے بھی سیاسی انتقام ایسے ہی لیے ہوئے ہیں ایسے ہی اپوزیشن کو انہوں نے اپنے اپنے دوار میں جو ٹھکانے لگایا ہوئے جھوٹے کیسز بنائے ہوئے ہیں کیا بی بی نے نہیں بھکتے ہوئے نواز شریف صاحب کے بنائے ہوئے کیسز کیا زرداری صاحب نے نہیں بھکتے ایگریڈ ایگریڈ بالکل یہ تو میں نے تو خود ابھی آپ کو بتایا کہ یہ سارے یہ ایک چکر ہے برائیوں کا جو چکر میں گھوم رہا ہے لیکن ہم لوگ جو اس پاکستان کے بارے میں مصمت رائے رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کبھی یہ چکر ختم ہو اور اس کی بجائے اتصاب ایک ایسا آدارہ بنے جس میں جب ہم کسی کا سنیں کہ اس کو نیب نے نوٹس دیا ہے یا نیب نے اس کو پکڑا ہے تو ہمیں لگے کہ یار ضرور اس نے کچھ کیا ہوگا تو اب ایسا ہے کہ ایسا تاثر نہیں ہے لوگوں کے ذینوں میں جو ہے نیب کے کئی لوگ جو ہیں وہ عدالتوں نے زمانت دے دی کئی لوگ بری ہو گئے کئی کے بارے میں ظاہری طور پر ہی لگتا ہے کہ ان کو وقت سے پہلے گرفتار کر لیا گیا تو یہ ساری وہ جو چیزیں ہیں اس سے سوال اٹھتے ہیں اور یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ پہلی حکومت نہیں ہے جو یہ کر رہی ہے پچھلی حکومتوں نے بھی یہی کیا ہے لیکن اس کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چونکہ پہلی حکومتوں نے کیا ہے تو اس کا بھی کرنا جاہد ہے انہوں نے بھی غلط کیا تھا اور یہ بھی غلط کر رہے ہیں بالکل نیب قوانین سے اگر آپوزیشن خوش نہیں ہے تو مطمئن حکومت بھی نہیں ہے تو پھر آخر کیا رکاوٹ ہے اگر ترامیم ہونی ہے اگر اتنی ناگزیر ہے نیب قوانین میں ترامیم تو پھر دونوں مل بیٹھ کر ترامیم کر کیوں نہیں لیتے نیا قانون بند کیوں نہیں جاتا اس میں تبدیلی آ کیوں نہیں جاتی دیکھیں سازیہ یہی پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں جو جمہوری جماعتیں ہیں ان کا بھی علمیہ ہے کہ وہ جب ان کے پاس وقت ہوتا ہے اس وقت وہ لیجسٹلیشن نہیں کرتی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے یہ چیرمن نیب کو بنایا تھا اور اب وہ بھگت رہے ہیں اس وقت انہوں نے نہ اس کے اندر لیجسٹلیشن کی نہ اس کے قوانین بدلے اب یہ بھی پی ٹی آئی کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ بس ایسے ہی چلتا رہے نہ زمانت ہو کسی کی نہ عدالتیں اس کیس کو سن سکیں لیکن پھر ہوتا ہے جو آپ کسی کے لیے سوچتے ہیں برا وہ آپ کے سامنے بھی آ جاتا ہے ہم نے تو تاریخ میں یہی دیکھا ہے کہ جس نے جو پھندہ کسی کے لیے اتیار کیا وہ آلٹیمنٹی بھندہ آپ کے اپنے گلے میں پڑ جاتا ہے بلکل بہت بہت شکریہ سینی تجزیہ کا سویل وڑائیت صاحب میرے ساتھ ہے بہت شکریہ سویل صاحب آپ کا مجھے جوائن کی ہے مسلم لگ نون کے رانوما تلال چودی صاحب نے اسلام علیکم بہت شکریہ تلال چودی صاحب آپ کا تلال چودی صاحب شہباز شریف صاحب نیف کے دفتر میں اس لیے پیش نہیں ہو رہے تھے کہ کرونا ہے میں 69 سال کا ہوں کینسل کا پیشنٹ ہوں لیکن آج جس دھکم پیل سے گزر کر شہباز شریف صاحب عدالت گئے کیا وہاں کرونا پھیلنے کا خرچہ نہیں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو سب سے پہلی بار یہ ہے کہ جہاں پر مجبوری ہو جانا اور عدالت میں حاضری جو تھی وہ ضروری تھی اور اگر اس کا کوئی اور طریقہ کار ہوتا جیسے کہ نید میں طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے نمائنگے کے ذریعے یا اپنے وکیل کے ذریعے یا کسی اور طرح سے بھی وہ تمام ڈاکومنٹ جو کویسٹینر کی صورت میں آتے ہیں یا سوال و جواب کی صورت میں آتے ہیں یا انفرمیشن جو چاہیے ہوتی ہے وہ دے سکتے ہیں اور وہ طریقہ کار اگر اس پورٹ میں بھی ہوتا تو شاید آج بھی اس کی احتیاط کی جاتی احتیاط جس حد تک ہو سکتی تھی وہ کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے اور ہم نے یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہم نے صرف کوئی کرونا کا سوال نہیں اٹھایا ہم نے نیب کی نیوٹریلٹی جو ہے وہ بڑی وہ کومپرومائز ہے وہ بڑی کلیر ہم جوٹ فل نہیں ہیں بلکل کلیر ہے کہ نیب جو ہے وہ آوازیں دبانے کے لیے حکومت بنانے سے لے کے چلانے تک اور اس کے بعد آوازیں دبانے تک نیب اس میں شامل ہے اور نیب جان بوچ کے ویٹمائز کر رہا ہے ایک گٹ چوب جو ہے حکومت کے ساتھ وہ نظر آ رہا ہے ہمیں ان سے یہ بھی اعتبار نہیں ہے کہ وہ ہم سے انصاف کریں گے کیونکہ پچھلے جو کیسز ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ساتھ پانی میں جب پکڑا تھا اور آشیانہ میں جب پکڑا تھا تو اتنی سٹوریاں سامنے آئیں کہ کتنے عربوں کربوں کی جہاں سے ریکوبری ہو جائے گی اور بہت بڑا فراؤڈ تھا بہت بڑی کرپشن تھی بعد میں جو عدالت کے فیصلے ہیں وہ نیب کو شربندہ کرنے کے لیے لیکن شہزاد اکبر صاحب کے سوالات آج بھی اپنی جگہ ہیں کہ ملازموں کے نام پر اکاؤنٹ اربو روپے کے اس میں ٹرانزیکشن ہوئی پیسے جمع کرائے گئے آپ کے اساسی ٹی ٹیز کی وجہ سے بنے جواب شہزاد اکبر صاحب کے اپنی جگہ قائم ہے شہباز شریف صاحب جواب نہیں دے سکے دیکھیں ایک پیٹرن ہے حکومت کا سب سے پہلے ایک وزیر صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ کاغذ لہراتے ہیں نہ جانے وہ کاغذ ان کے پاس جو نیب نے ریفرنس بنانا ہوتا ہے وہ آتے کان سے ہیں پھر اس کے بعد دوسرے وزیر رکھے ہوئے ہیں جو سپوکسمن نیب کے وہ اعلان کرتے ہیں کہ خلاہ مہینے میں گرفتاری ہوگی پھر وہ پیٹرن پھر پہلے وزیر صاحب کا جو کاغذ لہراتے ہیں وہ ریفرنس میں تمتیل ہو جاتی چیزیں یا انکواری میں اور دوسرے وزیر صاحب نے جو کہا ہوتا ہے جیسے شیخ صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد چارزن بنیں گے وہ چارزن تو ہمارے لیے ہی بننا ہے کوشش کرنے کی وہ پھر گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی فلاں فلاں پکڑا جائے گا اچھا آپ زمانت سترہ جون تک ہے اس کے بعد کیا ہوگا سترہ کے بعد کیا کریں گے دیکھیں ایک تو میں نے آپ سے بزارش کی ہے کہ عدالت میں جانا ہمارا حق تھا اور یہ ہمارا وہ وہ ایک پاکستانی کے طور پر رائٹ ہے ہم نے ایک کرسائز کیا ہے ہمیں نیب کی جو اس پہ اعتبار نہیں ہے وہ ان کی جو اس کی پوزیشن ہے وہ کمپروبائز ہیں وہ وکسرمائز کر رہے ہیں اس کے سبوٹ جو ہیں وہ پچھلے تین سال میں میں شاہد خاکان عباسی کے کیسے لے کر شباز شریف کے کیسے لے کر حمدہ شباز کا کیس لے لے ڈیڑھ سال سے اندر دیا ہوا آج کے دن تک ریفرنس دائر نہیں ہوا اس ڈیڑھ سال کا کون حساب دے گا وہ ریفرنس دائر نہیں ہوا یہ ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے نیب دیکھیں نیب سو بسم اللہ جی ہم تو کہتے ہیں ریفرنس دائر کریں لائف ٹرانسمنٹ کرو نو کو بلایا نیب نے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ شباز شریف صاحب پھر پیش نہیں ہوں گے دیکھیں ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ معلومات جو آگ نے ان کو ستر سال دن ریفرنس پہ رکھا اس کے بعد بھی ان کی کسٹڑی میں رہ وہ اس روان انسیگیٹ ایک نمائندے کے دریئے معلومات رہتے رہے دفروں پہ ریڈ کرتے رہے مجھے یہ بتائیے وہ کون سا کیس ہے جو پچھلے دو دھائی تین سال تھے بلکہ شریف فیملی پہ تو پچھلے ساڑھے تین سال سے وہ پنامہ سے شروع ہوا ہوا ہے وہ اب تک انہیں معلومات نہیں ملتے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ہر اٹھنے والی آواز کو دبایا جائیں ٹھیک ہے میرا سوال یہ تھا کہ نو کو شباز شریف پیش ہوں گے ناب میں یا نہیں دیکھیں یہ معاملہ جو ہے یہ قانونی ماہرین دیکھیں گے کیونکہ ہم اس وقت کوٹ میں بھی جا چکے ہیں اور ہم نے کوٹ میں بہت سارے سوال ناب پر اٹھائے ہیں اور ناب پر جو سوالات ہمارے اٹھائے گئے ہیں وہ اس قدر ریلیونٹ اور اس قدر اس میں دلائل مجود ہیں اور پچھلے تین سال کی ان کی حالیاں کاروہیاں مجود ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی خطائش نہیں دیتی ٹھیک ہے بہت شکریہ مسلم لیگ نو نمان تلال چوارجی صاحب میرے ساتھ ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینے ہیں واپس آتے ہیں خوش سے وقت فکر کے بعد ناظرین حکومت ایک بار پھر سے سخت لوکڈاؤن کر سکتی ہے کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیشن ازر حکومت نے ایک بار پھر سے سخت لوکڈاؤن کا اندیا دے دیا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیرہ صدارت آلہ سطحی جلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے عوام کو کرونا سے بچاؤں کے ذابطہ اخلاق پر عمل کی تلقین کی جائے گی اگر ایس او پیز پر عمل نہ ہوا تو سمارٹ لوکڈاؤن میں سختی کی جائے گی ملک میں کرونا وائرس کے کیسز اور ہمواد میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے روزانہ کی بنیاد پر تین ہزائر سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جبکہ روزانہ کی بنیاد پر ہمواد کی تعداد بھی پچاس سے زائد ہو گئی ہے مجموعی طور پر کرونا کیسز کی تعداد جو ہے یہ ترہ سی ہزار کے قریب ہو گئی ہے جبکہ ایک ہزار سات سو پچاس افراد اس وائرس سے جان کی بازی ہار گئے ہیں ملک بھر میں ابھی تک چھے لاکھے قریب ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد انتیس ہزار کے قریب ہے دو روز پہلے ہی صوبہ پنجاب کے دارہ حکومت لاہور میں کرونا کے چھے لاکھ سے زیادہ ممکنہ متاثرین کی موجودگی کے خطشات کے بارے میں ایک حکومتی سمری بھی منظر عام پر آئی تھی جس پر صوبائی حکام کا یہ کہنا تھا کہ اس محض ایک اندازے ہیں اور یہ کہنا درست نہیں ہے کہ لاہور میں کورونا کے چھے لاکھ سے زیادہ مریض موجود اس سمری میں سفارش کی گئی تھی کہ ٹیکننگل گروپ کے ڈیٹا کی روشنی میں کابینہ لاکڈاؤن شٹڈاؤن جیسے فیصلے کرے لیکن پنجاب حکومت اس سمری کو اگنور کرتے ہوئے لاکڈاؤن میں مزید نرمی کی اور قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں لاکڈاؤن میں نرمی کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھائی جبکہ پنجاب میں ریسٹورانٹس اور ہٹیل کھولنے کے حوالے سے بھی ایس اوپیز بنائے جا رہے ہیں سبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اس بات کا اطراف کرتی ہیں کہ کورونا کے پیشن اظر ہمارے لیے ابھی بھی صورتحال جو ہے یہ علام میں گئے لیکن پھر بھی پنجاب حکومت نے لاکڈاؤن تقریباً ختمی کرتی ہے جبکہ کورونا کا علاج کرنے والا طبی عملہ جو ہے اس کی ایک بڑی تعداد جو ہے یہ وائرس کا شکار ہو رہی ہے ملک بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ ڈاکٹرز اور طبی عملے کی تعداد جو ہے یہ دو ہزار کے قریب ہے جس میں سے تیس جو لوگ ہیں یہ جان کی بازی بھی ہار گئے ہیں جبکہ متعدد کی حالت تشویشناک ہے محکمہ سہد پنجاب کے مطابق پنجاب میں ایک سو آٹھ ڈاکٹرز اور ایک سو آٹھ نرسز سمیت تین سو اکتالیس طبی عملہ جو ہے ان کے افراد میں وائرس کی تشقیص ہوئی ہے اور ان میں ایک سو سترہ افراد ہسپتالوں میں قرنٹینہ میں ہیں جبکہ اگر یہ بات کی جائے کہ پنجاب میں صحت کا نظام کتنے مریضوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور پنجاب حکومت کے پاس کتنے بیڈز موجود ہیں تو حکومتی عداد و شمار کے مطابق کرونا کے مریضوں کے لیے سات ہزار سات سو اترہ پن بستر موجود ہیں ان میں سے چار ہزار پانچ سو سے زائد بستر ان فیلڈ ہسپتالوں میں جو خصوصی طور پر وابا سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے ہیں پنجاب حکومت مزید کتنے مریضوں کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے اس سیچوئیشن میں میں بات کروں گی مجھے جوائن کی ہے سبائی وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسبین راشد صاحب ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ ڈاکس اہب آپ کا سب سے پہلے تو میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ایک بڑی تعداد ہے ان کی جو کرونا کا شکار ہو رہی ہے مہت سے جو ڈاکٹرز ہیں یہ لوگوں کو بچاتے بچاتے جو انا اپنی جانوں کو گواں بیٹھے ہیں وزیر آزم صاحب نے اب اس کا نوٹس لیا اور ڈاکٹرز سے کی حوازت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہنگامی پلان جو انا انہوں نے مانگا ہے کیا ابھی بھی اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تمام سوبوں سے چاہے وہ سندھ ہو پنجاب ہو کے پی ہو یا بلوچستان ہر جگہ ڈاکٹرز نے پروٹیسٹ کیا ہے سیفٹی ایکوپمنٹس کے حوالے سے تو کیا ابھی بھی سیفٹی ایکوپمنٹس کی کمی ہے ہمارے ہاں نہیں میرا خیال ہے شازیہ اب تو نہ کسی نے میرا خیالے کو پروٹیسٹ کیا ہے کہ جی سیفٹی ایکوپمنٹ نہیں ایویلیبل اور بہت بڑی دمکتار میں سیفٹی ایکوپمنٹ جو ہے سپلائی کر دیا گیا سارے ہاسپٹلز کو ہیں ڈاکٹرز آلسو گیون دیٹھ سیفٹی ایکوپمنٹ ماسک کی بھی کوئی کمی نہیں ہے بلکل ریگل ہے بیسیس پہ سب کو ماسک دیا جاتے ہیں پر آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریے کہ this is an extremely infected virus اب مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ایسی بھی ڈاکٹرز ہیں جو اپنی private clinic پہ بھی infect ہوئے نیچولی تب بھی مریضوں سے infect ہوئے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو retired بھی تھے تو وہ infect ہوئے سو ڈاکٹرز بھی باقی لوگوں کی طرح اتنے ہی vulnerable ہوتی ہیں یہ تو نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس کوئی خاص آلہ ہے جس سے وہ اپنے آپ کو پرائید لیکن hospitals کے اندر ایک باقاعدہ protocol اب follow ہو رہا ہے اور جو ہمارے covid wards کے ساتھ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں ان کو پورا protective equipment دیا جا رہا ہے اور پوری کوشش کی جاری ہے کہ ان کو maximum protection ملے لیکن یہ جو infection ہے یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہی medical community کو اتنی vulnerable ہے پوری دنیا میں medical community اتنی ہی vulnerable ہوتی ہے کیونکہ وہ front پہ جو لڑے ہوتے ہیں front line soldiers آپ کے جو front line soldiers ہیں ان میں بھی casualty کی chances ہوتے ہی بڑے ہوتے ہیں آپ وار کو اگر دیکھیں گے تو جو front line soldiers ان میں casualty سب سے زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے workers جو ہیں ہمارے جو health care workers ہیں naturally اس ڈیزیز کی برنٹ جو ہے وہ bear کر رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ مجھے ان کو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے جتنی بحنت سے after all کچھ بھی ہو ڈیزیز کا برڈن تو بڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں روزانہ number of cases برتے چلے جا رہے ہیں لیکن manage بھی ہو رہے ہیں they are being looked after اور پوری کوشش کر رہی ہے medical community کی ان کا خیال کیا جائے جہاں تک ہمارے doctors جو کام کرتے ہیں covid wards کے اندر ان کا ایک proper schedule بنایا گیا ہے تاکہ ہم ان کو ایک ہفتہ اگر کام کرتے ہیں they given two weeks off پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اتنا rest کا time ملے ڈاکس صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ میکمہ سہد کی جانب سے جو وزیراعلہ پنجاب کو سمری بھیجی گئی جس میں کہا گیا کہ لاہور میں کرونا کے اصل لئے مریضوں کا جو اندازہ ہے یہ 6,70,000 ہوئے اور پھر یہ اس میں کہا گیا سمری میں کہ تناسب لاہور میں خطرناک حد تک دکھائی دیتا ہے کوئی بھی رہائشی علاقہ قصبہ ایسا نہیں ہے یہاں پر یہ وبا بیماری موجود نہیں ہو اور پھر میکمہ سہد کے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ میں نے لاہور میں چار ہفتوں کے لئے مکمل لاکڈاؤن کی سفارش بھی کی ڈاکس صاحبہ اگر یہ اندازیں درست ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ہیلس سسٹم جو ہے اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ اتنے اگر پیشنٹس ہوں تو ان کا بوجھ برداشت کر سکے پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریے کہ جب یہ ٹیسٹ کیا گیا تھا آج سے سولہ سترہ دن پہلے جب ریپورٹس آئی تھی تو یہ اس پاپولیشن کے اوپر یہ جب کیا گیا تھا تو انہوں نے آپ کو انفیکٹیوٹی ریٹ یہ سرچ ایک سمپلنگ کی گئی تھی تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ انفیکٹیوٹی ریٹ کیا ہے لاہور کے اندر کوئی تقریباً اکیس آزار سمپلز کیے گئے تھے اور ریلڈم سمپلنگ کی مطلب تھا کہ آپ نے سیلیکٹ کیے تھے ایریاز انڈسٹری کا کیا پھر آپ نے اپنا مارکٹس کا کیا پھر آپ نے ہیلکے ورکرز کا کیا پولیس کا کیا وہ سارا جب سمپلنگ کی اور لاہور کے ڈیفرنٹ ایریاز سے تو اندازہ یہ لگا کہ لاہور کے اندر انفیکٹیوٹی ریٹ کوئی تقریباً فائیف پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے جب آپ انفیکٹیوٹی ریٹ کہتے ہیں فائیف پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے تو اگر آپ کی ایک کروڑ اور دس لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے تو پھر اندازہ یہی لگایا گیا this is again an estimated figure کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ infect ہوئے ہوں گے وجہ یہ ہے کہ ہوئے ہوں گے this is a supposition کہ ہوئے ہوں گے وجہ یہ ہے کہ آپ انفیکٹیوٹی ریٹ کیلکولیٹ سلسلے میں کرتے ہیں اور اب جو ہمارے سامنے فگر سامنے آ رہی ہیں وہ بھی آپ ضرور اس پار پر بھی غور کریں یہ ساری چیزیں تفتان سے آئے تھے اس کے اندر 52 فیصد سے 53 فیصد لوگ جو تھے وہ بالکل asymptomatic تھے you hardly had any casualty جو تفتان سے لوگ آئے تھے اس میں میرا خیال ہے کوئی باہر سے جو ظاہرین وغیرہ آئے تھے حالانکہ بہت infectivity rate تھی لیکن ان کی جو mortality rate تھی that was extremely low اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ asymptomatic 53 فیصد کے خریب تھے 52 سے 53 فیصد اسی لئے لہور کے اندر بھی کوئی اندازا ہمارا یہی اندازہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل asymptomatic ہیں جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن وہ وائرس کو carry کر رہے ہیں اس وجہ سے infectivity rate بڑھا ہے اور یہ basically ایک precaution لینے کی بات تھی اور ایک group جو تھا جو scientific group تھا اس نے اپنی recommendation دی تھی اور naturally کیونکہ یہ survey جب کیا گیا یہ cabinet committee کی permission سے کیا گیا تھا جو آپ کو یہ جو recommendation تھی وہ ہم نے submit کی but then it had to go from departments جو ابھی اس وقت میرا میرے سنیشونید میں ہے کہ وہ home department کے پاس جہاں سارے اندازہ آپ سے what should we do about it اگر میں آپ کی رائے مانگوں لکڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈاکٹرز نے کتنا زیادہ اس پر آواز اٹھائی بہت criticize کیا لکڈاؤن میں نرمی کو کہتے رہے کہ خدا کا واسطہ ہے ہمارا جو ہیلس سسٹم ہے وہ اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ہم اتنا پریشر برداشت نہیں کر سکتے اگر مریضوں کی تعداد اس طریقے سے بڑھتی گئی تو بہت مشکل ہو جائے گا اس کو کنٹرول کرنا اگر میں آپ کی رائے پچھوں بتاؤ ڈاکٹر تو آپ سمجھتی ہیں کہ لکڈاؤن میں جو نرمی کا فیصلہ جس طریقے سے فیصلہ کیا گیا سب کچھ کھول دیا گیا یہ غلط ہے اوپر سے ڈاکٹر جو کرٹیسیزم کس چیز پہ کہ بھئی آپ لوگ جو ٹوریزم کھول دیا اور آپ کہ تین مہینوں میں انہوں تیسری امپورٹنٹ ہے لکڈاؤن کا مقصد تھا پہلے تو یہ سوچیں کہ مقصد کیا تھا آپ کسی ملک کو لکڈاؤن تو نہیں کر سکتے بہت بڑے بڑے ممالک ہیں دو مہینے لکڈاؤن کے بعد جہاں ریڈ ڈیٹس کے اتنے ہائیوے جیسے فرانس ہے یا سپین ہے وہ اپنڈ اپ آل سو دی آل اپ نگ آپ کیوں آپ کرتے لکڈاؤن کئی دفعہ جو وبا کا وہ جو کہ کہتے ہیں ہجم ہے اس کا شاید اندازہ ہی نہیں کسی کو ہوتا جب بھی دیکھا کہ اس کی بھی وبا کا ہجم بہت زیادہ ہے تو اس لکڈاؤن کا ہم نے پراپر فائدہ اٹھایا اس لکڈاؤن کی دورانیا میں کیونکہ مریضوں کی تعداد کم تھی اور یہ میں تب بھی اگر آپ میرے پرانے اس میں چلے جائیں تو میں یہ ہی کہتی تھی کہ مریض تھوڑے تھوڑے آئیں تاکہ ہم ان کو منجز کر سکیں کیونکہ اس وقت ہماری ہسپیٹل کی کپیسٹی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی اب الحمدلللہ ہم نے اپنی کپیسٹی بڑھائی ہیں پھر سب سے بڑی یہ بات ہے آپ کو سامنے ہیں کہ دو مہینے کے اندر چھے لیب نے بلکہ آٹھ لیب نے جو ہیں وہ کریئیٹ کیے گئے اور اس وقت خطاب کی ٹیسٹنگ کپیسٹی جو بڑھا کے آج اگر میں پنجاب میں بتاؤں تو ہم نے تقریبا سات ہزار ٹیسٹ آج کی دن نے کی تو ہم نے ٹیسٹنگ کپیسٹی بڑھا دی ایک آپ کی ریجیم بن گئی آپ نے پروٹوکالز ڈیویلپ کر لیا لیکن شاہد حکومت کو بھی احساس ہو رہے کہ نرمی کی گئی ایسو پیس جو آپ نے بنائے اس پر عمل نہیں ہو رہا چبلی فراز نے پریس کونفرنس کی اور یہ کہا کہ جو ایسو پیس بنائے کہ لوگ اس طریقے سے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم لوگ دوبارہ لکڈ ڈاون کی طرف جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو بھی حکومت کو احساس ہو رہا ہے کہ ایسو پیس کو فالو کرنا جو ہیں وہ لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں فالو نہیں کر رہے تو دوبارہ آپ لوگ دوبارہ کی طرف جانا پڑ سکتا اب احساس ہو رہے حکومت کو جی نیچولی دیکھیں بار بار جب حکومت انسسٹ کرتی ہے کہ آپ ایسو پیس فالو کریں کوئی ایسا یہ نہیں کہا کہ آپ گھر کے اندر کوئی منار کھڑا کر دیں صرف یہ کہ آپ ماس پہنیں آپ ہاتھ کو یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ اکٹھے ہو کے خجم میں اور آپ پھر سے اپنی شروع کر دیں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کوئی اس میں فائدہ ہے کہ وہ اس کے اوپر شور مچائے اگر ہم نے لوگوں کی خاطر یہ لوگ ڈاؤن کھولا ہے اور جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں نے جن کے سرار کی اوپر یہ سارے مارکٹیں اور مالز اور اس کے بعد دکانے اور جتنی کاروباری کام ہے وہ جب کھولے ہیں تو اس کا یہ مقصد تھا کہ آپ کی معیشت کا پیہ بھی چلے لیکن اگر وہ ایس اوپی نہیں فالو کریں گے تو پھر گورنمنٹ مور دراسٹک سٹیپ ابھی بھی ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں اور سب سے بڑی بات ہے گورنمنٹ یہ تھوڑی کہہ رہی ہے کہ آپ موہ پہ ماسک ہی پہنیں آج اگر آپ نے دیکھا تو بڑا خصورت اشتہار آیا ہمارا اخبار کے اندر پجاب حکومت کی طرف سے کہ اپنی شکل کو ڈھام سکتے ہیں آپ نکاب کے ساتھ کر سکتے ہجاب کے ساتھ کر سکتے کہ اس وقت ٹوٹل کیسز اور خاص طور پر جو سیریس پیشنز ہیں کتنے پیشنز وینٹی لیٹر پر ہیں کتنے سیریس ہیں کتنی تعداد ہیں پیشنز کی اگر آپ شیئر کر سکیں دیکھیں اس وقت آج کے دن کے اندر ہمارے ٹوٹل نمبر آف کیسز پنجاب کے اندر جو ہیں 29 499 ہیں جو پوسٹی کیسز آج کے دن میں ڈیٹیکٹ ہوئے وہ 16 49 ہیں جو پوری ٹوٹل پنجاب میں کنفرم دو ہیں 570 ہیں اچھا اور پچھلے 24 گھنٹے کے اندر تیس لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار بیٹھے لیکن ایک اور بھی فگر ہے کہ 7470 لوگ جو ریکاور کر لئے اسی جو 29 ہزار کی میں نے آپ کو فگر بتائی تھی اس میں سے لوگ نے ریکاور بھی کیا کرٹیکل اس وقت ہمارے پاس 111 پیشنٹ ہیں جو ونٹی لیٹر میں جو ونٹی لیٹر دو قسم کی اس وقت ریجیم فالو ہو رہی ہے ایک ونٹی لیٹر کے ساتھ اور ایک پوزیٹی پریشر سی پیپ یا بائی پیپ اور اس کے ساتھ بھی ہم ونٹی لیٹر اٹیج کرتے ہیں تاکہ تاکہ اماؤنٹ داداد رکھیں تو پنجاب نے اب تک پچیس لاکھ دو سو دو سوری دھائی لاکھ کس زیادہ کتنے بنے دو لاکھ باون ہزار چار سو اور انہتر ٹیسٹ بنے سب سے زیادہ کیس اس وقت بھی ہمارے پاس لاہور میں تقریبا تیرہ ہزار چھ سو پچانوے ہیں اور پھر اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ملتان میں تیرہ سو سولہ ہیں فیصلہ باد میں سترہ سو نبو ہیں سر گودہ میں تین سو ست 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 بہت بہت شکریہ سبائی وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میرے ساتھ تھی مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ایک وقفے کے باد ناظرین جیسے جیسے ایس او پیس بناتے ہوئے حکومت لاکڈاؤن میں نرمی لارہی ہے اور معمولات زندگی کو بہال کیا جا رہا ہے ویسے ویسے مختلف پرائیویٹ سکولز کی تنظیموں کا ایس او پیس کے مطابق سکول بھی کھولنے کا جو مطالبہ ہے یہ زور پکڑتا جا نجی تعلیمی اداروں کی مختلف تنظیموں کا یہ موقف ہے کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے پانچ کروڑ طلبہ کا تعلیمی نقصان ہے اس کا جو ازالہ ہوگا یہ ناممکن ہو جائے گا دھائی کروڑ پاکستانی بچے وہ کہتے ہیں پہلے ہی اپنے آئینی حق سے محروم ہیں مزید پانچ کروڑ بچوں کے اضافے سے کل ساڑھے سات کروڑ پاکستانی بچوں کو آئینی جو تعلیمی حق ہے ان کا اس سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے ان ساڑھے سات کروڑ میں سے پچاس فیصد سے زائد تعداد جو ہے نجی تعلیمی اداروں کی تنظیموں کے مطابق کرونا سے شدید متاثر جو ممالک ہیں ان کے تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں جن میں چین کے صوبہ وہان پھر سپین ہے انگلینڈ ہے انڈیا ایران بنگلہ دیش شرلنکا سمیت دوسرے ممالک شامل ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ وہاں تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں تو پاکستانی بچے تعلیم سے محروم کیوں ہیں یہ موقف ہے پرائیویٹ سکول اسوسییشن والوں کا نجی تعلیم اداروں کی تنظیم کی جانب سے سکول کھول لے ایس اوپیز بھی تیار کر لئے گئے ہیں جس کے مطابق وہ کہتے ہیں جی سکول کی جو ٹائمنگ ہوں گی یہ سب سات سے دس اور دو شفٹوں میں یہ ہم سکول لگائیں گے اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھ کے کلاسز کو جاری رکھا جا سکتا ہے جبکہ ان تنظیموں کی جانب سے حکومت کو بھی خبردار کیا جا رہے ہے کہ اگر اگست تک تعلیمی ادارے بند رہے تو پچاس فیصد اس وقت تک سکول کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی وبا کی ویدہ سے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوئے کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا دو ڈھائی ماہ سکول بند رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جو تعلیمی ادارے کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کا مقصد پیسے بنانا جب تک وبا ہے فیصوں پر بیس فیصد ریایت بھی ہوگی سوال یہ ہے کیا آخر نجی تعلیمی ادارے کیوں اپنی اساتیزہ کی اور بچوں کی زندگی کو دعو پر لگانا چاہتے ہیں بھئی بچے فیصیز بھی ادا کر رہے ہیں ان سے سکول ٹیچرز کو بیروزگار ہونے تعلیمی اداروں کے بند ہونے کی دھمکیاں کیوں لگا رہے ہیں اس پر میں بات کروں گی سبائی وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر براد راست صاحب نے مجھے جوائن اسلام علیکم بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ نے کل بھی پریس کانفرنس کی کہ جب تعلیم نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتا کوئی سکول نہیں کھلے گا لیکن بزید سوال میرا یہ ہے کہ آپ یاد ہوگا جب پنجاب نے فیصلہ کیا تمام شاپنگ مال بھی کھول دیں مارکٹ بھی کھول دیں تو پھر سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ پنجاب میں سب کچھ کھل سکتا تو سندھ میں کیوں نہیں کھل سکتا پھر سندھ والوں نے سپریم کورٹ کا حکم مانا اور وہاں پر بھی سب کچھ کھل گیا اسی طرح سندھ کے جو سکول اسوسییشن والے ہیں سوال میرا یہ ہے کہ سندھ میں کھل جاتے ہیں سکول اور یہاں سکول اسوسیشن والے جو پرائیویٹ سکول والے وہ عدالت میں چل جاتے ہیں آپ نہیں سمجھ تے آپ لوگوں پر پیشر بڑھ جائے گا جس طرح سندھ والوں نے پھر فیصلہ مانا شاپنگ وال کھولنے سپریم کورٹ کا آپ لوگوں کو بھی کھولنے پڑیں گے دیکھیں میں آپ سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ سکول کوئی کھل نہیں جا رہے ہیں جن ملکوں کی آپ نے بات کی ہے اور جن کا ریفرنس آپ نے دیا ہے آپ ہمارے نمبرز دیکھ لیں پنجاب کے جو لیٹلی آرہے ہیں پچھلے چووویس خینتے کے اندر پچھلے اٹھالیس خینتے کے اندر آپ ان نمبرز کو دیکھ لیں اور ان کیسز کو کاؤنٹ کر لیں کہ جو کیسز جہاں تک بڑھ گئے ہیں کون سی ایسی ایمیرجنسی لگ گئی ہے کون سی ایسی راکٹ سائنس ہم پڑھا رہے ہیں جو کہ بچے اس وقت سمر ویکیشن بیسی شروع ہو گئی ہے سمر ویکیشن یئرلی اسی ٹائم پر شروع ہو جاتی ہے اگر ایک سال کے اندر بچوں نے دو مہینے دھائی مہینے پڑھائی مس کر لی ہے کون سا اتنا بڑا نقصان ہو گئے بچوں کی زندگی زیادہ ضروری ہے دھائی مہینے ایکسٹر چھوٹیاں جو ان کو نقصان پہنچ رہی ہیں وہ زیادہ ضروری ہے آپ صرف دیکھ لیں پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے پرائیورٹی بچوں اور ٹیچرز کی زندگی ہے ان کی فیملی زندگی ہے یا ان پرائیویٹ سکولز کو جن کو اپنے پیسے بنانے کا صرف پڑھا بھائی ان کو صرف ہو میں نے بڑا سمپل سا میت آپ کو بتاتا ہوں بڑا سمپل دو ہزار روپے فیس ایک ہزار سٹوڈنٹ دو ہزار روپے فیس ٹھیک ہے شازیہ بلکل میں بلکل منمم فیس پہ جا رہا ہوں جو آپ فیسے دے رہی اور باقی لوگ دے تین لاکھ روپے ہو گیا ٹیچرز کی تنخواہ ایک لاکھ روپے یہ لگا لیں بجلی کے بل حالان کہ بجلی کے بل ایک لاکھ روپے اس وقت آپ ایکسپینس کا بڑھا دیں پھر بھی چار لاکھ روپے منتلین کی جیب میں جا رہا ہے مگر ان کو تکلیف کس چیز کی ہو رہی ہے کہ وہ دس یارہ لاکھ روپے اب جیب میں کیوں نہیں آرہا ٹیچرز کو تنخواہ نہیں دے رہے مجھے جتنی کمپلینٹس آرہی ہیں مجھے اتنی اتنی ایشیاں کی ان کے آپ بینک اکاؤنٹس دیکھیں اور آپ پیرنٹس کا بھی مجھے کار رہا ہوگا نا پیرنٹس کیا چاہتے ہیں مجھے جتنے پیرنٹس نے کہا کہ ہم سکول بھیجنے کے لیے اپنے بچے تیار نہیں اچھا آپ بھی ایک پیرنٹ ہیں میں بھی ایک بچوں کی زندگی اسے کھیلنا نہیں اس وقت چاہتا کوئی ایسی بڑی قیامت نہیں آئی کہ سکول کھولے جائیں جس طرح حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے ہم اس کے اوپر بھی کام اس وقت کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے آگست میں کھولنے ہے جولائے میں کھولنے ہے سپٹیمبر میں کھولنے جب اوپر کام ہو رہے دیکھیں حالات جیسے ہی بہتر ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارے حالات تو پیک کی طرف جا رہے ہیں بجائے کم ہونے کے ہمارے تو حالات پیک کی طرف جا رہے ہیں اس وقت آپ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ جی میں نے کتنی جلدی کھولنے ہیں آپ اس دینی ان ساری چیزوں پہ اس وقت کام ہو رہا بجائے کہ ہم اس جلدی میں پڑھے رہے سکول کھول لیں مطلب یہ ہوا کہ ان حالات میں اس کے تحت سکول نہیں کھولے جا سکتے بالکل بھی نہیں کھولے جا سکتے شازیہ ایک بچے کو ہوتا چالیس بچوں کو کلاس پہ دے گا چالیس دے گا چار سو کو چار سو دے گا چار ہزار کو اپنی فیملیز کو جا کے گھر پہ دیں گے آپ نے جو پہلے چیز بتائیں کہ مال کھول دیں باقی چیز کھول دیں وہ آپ چیز ہے مال جانا ایک آپ جو اپنے بچوں کو مال لے خود جا رہا اس سے بڑا بیوکوف کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کی زندگی اور زندگی کے ساتھ کھیل رہا ہے جب سکول کھل جاتا ہے سکول تو ایک کمپلسری چیز ہے اس کے اندر آپ کے اپس اپنے جانا یا نہیں جانا سو دنگ is کہ let's مور ریزنبل اور سنسیبل مور سنسیبل اگر پرائیویٹ سکوشیشن والے کوٹ چلے جاتے ہیں تو ظاہرہ آپ لوگوں کو بھی فائٹ کرنا پڑے گا بلکل ہم کریں گے پورا پروسس شروع جائے گا بلکل ہم تو کوٹ جائیں دیکھیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی زندگیوں سے اور کی زندگی سے کھیلا جائے اور کوٹ جائے جائے کیونکہ ان کے پیسے اس طرح نہیں بن رہے جس طرح پہلے بن رہے تھے اپنے شوق سے جائیں پورا پورا مقابلہ کریں گے بہت بہت شکریہ وزیرت علیم پنجاب ڈاکٹر مراد راست ساب میرے ساتھ بہت شکریہ آپ کا ناظر ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل ٹرین حادثہ ہو یا کوئی تیارہ حادثہ ذمہ داری ہمیشہ پائلٹ پر ہی ڈال دی جاتی ہے کیونکہ بیشتر حادثات میں پائلٹ جان کی بازی ہار دیتے ہیں اور ظاہر ہے پھر وہ واپس آ کر اپنی صفائیت نہیں دے سکتے اس لئے ان پر ذمہ داری ڈال کر معاملے کو دبا دیا جاتا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کبھی اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں کی جاتی ہے اور اپنے نظام میں موجود خامیت نہیں تلاش کی جاتی ہیں بائیس ماہی کو کراچی میں ہونے تیار حادثے کے مطالق دیتا رہا لیکن کپتان نے عمل درامت نہیں کیا تیارہ کنٹرول زون اپروچ پوائنٹ پر تھا تو تیارے کی بلندی زیادہ تھی کنٹرولر نے کپتان کو ورننگ دی کہ بلندی زیادہ ہے مگر کپتان نے ائر کنٹرولر کی ہدایت کو نظر انداز کیا کپتان کو ہدایت دی گئی کہ اپروچ کے لیے تیارے کو مطلوبہ بلندی تک لے کر آئیں جب تیارے کی انچائی 3500 فٹ تھی تو تیارہ چار نارٹیکل تیرہ سو فٹ پر آگیا چنانچہ اترنے کی رفتار 250 نارٹیکل سے زیادہ تھی جو لینڈنگ کے لیے درکار مطلوبہ رفتار سے زیادہ تھی اس ریپورٹ میں جو دیکھا گیا ہے کہ سارا ملبہ پائلٹ پر ڈال دیا گیا کیونکہ پائلٹ واپس آ کر نہیں بتا سکتا کیونکہ انہوں نے ہدایات پر اس پائلٹ نے اس پر عمل درامت کیا کیوں اس کو اگنور کیا کیا ایسی ہدایات دی بھی گئی تھی یا نہیں پھر تیارے میں کوئی خرابی واقعی پیدا ہو چکی تھی جس کے باعث انہوں ہدایات کو نظر انداز کیا گیا بہرحال ابھی بھی ایئر بس کمپنی کی جانب سے کی گئی تحقیقات کی جو ریپورٹ یہ آنا باقی ہے ان میں کن عوامل کا تذکرہ کیا جائے گا یہ تو ریپورٹ آئے گی تو یقینا سب کچھ سامنے آ جائے گا لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کب تک ہم ایسے لوگوں پر ملبہ ڈالتے رہیں گے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں ان پر ملبہ ڈال کر کب تک ہم معاملات کو اسی طرح دباتے رہیں گے اور اگلے حادثات کا شکار ہوتے رہیں گے اب ہمیں بھی اپنے نظام کی بہتری کے جانب یقینا قدم بڑھانے ہوں گے نہیں تو مستقبل میں مزید ایسے حادثات کا شاید ہم شکار ہوتے رہیں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پروگرام کے لیے فیڈ بیک ہمیں ضرور دی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ